دوستو سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر سے جہاں دوستو بولیوٹ کے کھلاڑی اکشای کمار اور رتیش تیشمک اور پاپی دیول کی بہترین ایکٹنگ سے سجی فلم ہاؤس فور کے بارے میں بات کریں گے ہم جانیں گے اس فلم کے لائف ٹائم باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتانے والے ہیں فلم کے دو بڑے ریکارڈ کے بارے میں تو بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ پانے رہیے گا دوستو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجئے اور ساتھ ساتھ فلموں کے ایسی جانکاری کے لیے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا درشکوں کو فلم اس لیے پسند آئیے کیونکہ اکشای کمار اور رتیش تیشمک اور باپی دیول کی جو اس فلم میں کومیڈی تھی وہ بڑی لاچواب تھی اور یہی وجہ ہے کہ یہ کومیڈی فلم سنیما گھروں میں ایک مہینے سے زیادہ سمیہ تک سنیما گھروں میں ٹکی رہی جبکہ ان کی اس فلم کو کافی ٹرول گیا گیا تھا اور اتنے خراب ریویو ملنے کے باوجود بھی اس فلم نے باکس آفیس پر سفلتا حاصل کی دوستو آپ کو بتاتا چلو کہ اس کا جواب اکشای کمار نے ٹرولرز کو محتوڑ جواب دیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ سنیما گھر والے ان کے رشدار نہیں لگتے جو جھوٹے کلیکشن دکھائیں گے اور انہیں گلت کلیکشن دکھانے سے کیا فائدہ ہوگا ان کا کہنا ہے کہ ہاؤس فل فور کی سکسٹس کے بعد اب ہاؤس فل فائی بھی بن سکتی ہے جس کا ہنٹ اکشای کمار نے خود ٹویٹ کر کے دیا ہے دوستو اب آپ کو بتاتا چلو کہ اکشای کمار کے فلم ہاؤس فل فور باکس آفیس پر دھمال مچا چکی ہے اور یہ فلم نے وہ کر دکھایا ہے جو بڑے بڑے ابی نیتاؤ کی فلم نے نہیں کر کے دکھایا ہے یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ اکشای کمار کے ستارے ان دنوں پلندیوں پر ہیں اب دوستو آپ کو بتاتا چلو کہ ہاؤس فل فور انڈیا میں تقریبا 49 سکرین پر ایلیز ہوئی تھی اور اس فلم نے اپنے پہلے ہی دن 19 کروڑ 8 لاکھ روپے ہی کمائی کی تھی اور اگر بات کریں اب لائف ٹائم باکس آفیس کلیکشن کی تو دوستو آپ کو بتاتا چلو کہ فلم نے 212 کروڑ سے بھی زیادہ کا کلیکشن کر لیا ہے 212 کروڑ یعنی کہ عجید ایوگن کی گولمال اگین اور سلمان خان کی بھارت 211 کروڑ اور گولمال اگین نے 205 کروڑ کمائے تھے سلمان خان کی بھارت نے 211 کروڑ کمائے تھے تو یہاں پر اکشیق کمار کی فلم نے 212 کروڑ کمائے کر دونوں ابھی نیتاؤں کی فلموں کی دھجیا اڑا دی ہے اور اکشیق کمار نے بڑا ریکارڈ بنا دیا ہے تانکیو